نحمد و حوانو صلی اللہ رسولِ حل کریم ام مباد سے بھی منع کیا ہے کہ درویش راہب نہ بنو اسی دنیا میں رہو اپنے بال بچوں بیوی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اسی میں رہنا ہے اسی گھر بار میں رہتے ہوئے اسی دنیا کے ساتھ رہتے ہوئے نیک اور متقی بن کے رہو اللہ کے فرمبردار بن کے رہو دنیا کی اور آخرت کی بھلائی مانگو فرمایا کہ جو مجھ سے صرف دنیا مانگے گا میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو دنیا دوں گا اور فرمایا کہ جو مجھ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگے گا میرا وعدہ یہ ہے کہ میں اس کو دنیا بھی دوں گا اور آخرت بھی دوں گا دونوں کو دونوں کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اب یہ انسان کے اپنی اپنی سونچ اپنے اپنے ظرف کے انسان صرف دنیا ہی چاہتا ہے یہ انسان اپنے اللہ اور اپنے رسول کی اطاعت کر کے دنیا میں اسی طرح بسر کرتا ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو اور پھر اس کے ساتھ آخرت بھی طلب کرتا ہے ہر انسان کی اپنی اپنی سونچ ہے فکر ہے فرمایا ہے کہ جو آدمی دنیا اور آخرت مانگے گا اور اس کی بھلائی مانگے گا دنیا کی بھلائی میں ہر طرح کی بھلائی ہے جو ایک مومن کو مطلوب ہے جو ایک مومن چاہ سکتا ہے ہر طرح کی وہ بھلائی ہے اور آخرت کی بھلائی میں جنت اور اس کی نعمتیں ہیں اللہ کا دیدار ہے اللہ کی رضا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ فرمایا کہ اللہ کی رضا اس کا بھی اللہ خود فرمائیں گے کہ میں آج کے بعد تم سے راضی ہوں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور اہل جنت کے لیے یہ ساری نعمتیں یہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ کا دیدار بھی جنت میں ہوگا اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بہت بڑی آخری نعمت ہوگی جنتیوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ دیدار اپنا کروائیں گے یہ ساری حسنہ ہیں آخرت کی اور دنیا کی ساری وہ نعمتیں جو ایک انسان کو مطلوب ہوتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے آگے پھر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اولائی کا لہم نصیبم یہ لوگ جو حسنہ مانگتے ہیں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی لہم نصیبم ان کے لیے حصہ ہے ممہ کا سبو جتنا جتنا وہ کمائیں گے دنیا کے لیے جتنی وہ کمائی کریں گے تو اسے میں خیر و برکت دوں گا اور اسی طرح آخرت کے معاملے میں جو تم کام کروگے جو نیکیہ کا خائم کروگے عجر و ثواب کے کام کروگے جیسے جیسے تمہاری محنت ہوگی ویسے ویسے میرا عجر و ثواب ہوگا جس کی جتنی محنت ہوگی اتنا ثواب ہوگا محنت کم ہے ثواب اتنا ہی ہوگا اتنا ہی حساب سے ہوگا جس کی محنت زیادہ ہے اسی حساب سے اس کا حصہ ملے گا فرمایا کہ اولائی کا لہم نصیبم نصیبم یہ وہ لوگ ہے جن کے لیے حصہ ہے ممہ کا سبو جو کچھ انہوں نے کمایا جتنی انہوں نے محنت کی ان کے محنت کے اعتبار سے حسنا ان کو ملے گی دنیا اور آخرت کی حسنا ان کو ملے گی واللہ سری الحساب اور اللہ تعالی بہت جلدی کرنے والا ہے حساب لینے والا یعنی حساب لینے میں اللہ کا کوئی عمر مانے نہیں ہے اللہ جب بھی چاہتا ہے جس کا چاہتا ہے فوراں اس سے حساب لے لیتا ہے آخرت کا حساب تو ہونا ہی ہونا ہے لیکن اگر اللہ چاہے دنیا میں بھی حساب بے باک کر لے تو اس دنیا میں بھی اللہ حساب بے باک کر سکتے ہیں تو میری بہنوں اپنی دعاوں میں اس دعا کا بھی قصد سے استعمال کریے جنت مانگیے دنیا اور آخرت کی حسنا مانگیے اور اپنے گناہوں سے مغفرت مانگیے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے توفیق دے کے ہم اس دعا کو مانگے اور اس پر عمل بھی کرے آمین تو یہ دعا کس کی تھی یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور ان لوگوں نے جنہیں آخرت پر یقین ہیں خیامت پر یقین ہیں یہ دعا کب پڑھنی چاہئے ہر وقت ہمیشہ دن رات تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے اتنی جامع دعا اتنی کامپریہنسف دعا اس ایک دعا میں اتنے خزانے ہمیں ملے ہیں تو سوچئے پوری خوران میں کتنے خزانے ہوں گے اس کا علم حاصل کرنا چاہئے جن بہنوں نے ابھی تک شروعات نہیں کی انہیں شروعات کرنی چاہئے خوران کا علم حاصل کرنے کی جنہوں نے بیچ میں چھوڑ دیا ہے انہیں دوبارہ جاری رکھنا چاہئے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ ہم پر فرض ہے اور یہی ہماری ضرورت بھی ہے اللہ تعالی ہماری کوشش اور دعاوں کو قبل فرمائے آمین الحمدللہ رب